دوستو آج کس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں ایک ایسی جگہ کے بارے میں جو دھرتی پر رہ کر بھی انسانی سببتہ سے انجان ہے اور وہ ایدنانک بھی آج تک اس جگہ کے بارے میں پوری طرح سے جاننے میں آسفل رہے تو وہ جگہ ہے دنیا کا سب سے بڑا جنگل آمیزون رین فوریسٹ تو چلیے جانتے ہیں آمیزون جنگل کے بارے میں جو اسے کافی رہشیم ہی بتاتی ہے دوستو آمیزون جنگل کو ایک طرف دنیا کا سب سے خطرناک جنگل بھی کہا جاتا ہے تو دوسری طرف سب سے سندر جنگل بھی مانا جاتا ہے ایک طرف اسے خطرناک جانوروں کے لیے جانا جاتا ہے تو دوسری طرف اس سے ملنے والے ساف پانی اور ہوا کے لیے بھی جانا جاتا ہے یہاں لگلک جیو کا بھندار ہے جو کی اسے کافی رہشیم ہی بناتا ہے آمیزون کے جنگل قریب نو دیشوں کی سیما سے ہو کر گزرتے ہیں ان جنگلوں کا قریب 60% حصہ براجیل اور 13% حصہ پیرو اور 10% حصہ کولمبیا سے ہو کر گزرتا ہے اور باقی کا حصہ ایکواڈور گویانا وینیجویلا بولیویا سورینام اور فرنچ گویان سے ہو کر گزرتا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ پرتوی پر جتنے جیو ہے اس کے قریب ایک تہائی پرتشک جیو آپ کو آکے لیے آمیزون کی جنگل میں دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ کو آمیزون جنگل کے پیڑوں کی سنگیا کے بارے میں بتایا جائے تو یہاں قریب 390 ارب پیڑ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جس میں 16000 سے زیادہ ان کی پرجاتیاں ہیں اتنا ہے نہیں بلکہ یہاں 400 سے زیادہ آدیواسیوں کی جن جاتیاں بھی رہتی ہیں اگر ان جن جاتیوں کے بارے میں بات کریں تو ان کا ہماری بہاری دنیا سے کسی بھی طرح کا سمن نہیں ہے انہیں پسند نہیں ہے کہ کوئی بہاری وقتی ان کے علاقے میں تاک جھاک کریں کئی خوج کرتاؤں نے ان جنگلوں میں جا کر اپنی جان گوا دی ہے دوستہ آمیزون کے جنگلوں میں قریب 3000 پرکار کی فل ملتے ہیں اور ان میں سے قریب 2000 پرکار کے فلوں کو تو آدیواسی لوگ ہی کھا جاتے ہیں جبکہ سہروں کے لوگ کیول 200 پرکار کے فلوں کو ہی کھا پاتے ہیں اور ان کے علاوہ یہاں کو 70% اور شدی میں استعمال ہونے والے پودے بھی موجود ملیں گے آمیزون ندی کا نام بھی اسی جنگل کے نام پر رکھا گیا ہے یہ ندی آمیزون جنگل کے بیچ سے ہو کر گزرتی ہے اور اسے آمیزون کا اکسیجن بھی کہا جاتا ہے اس ندی کی لمبائی قریب 6400 فٹ کلومیٹر ہے جو اسے دنیا کی سب سے بڑی ندی بناتی ہے آمیزون کے جنگل میں سوریہ کی گرنے دھرتے تک پہنچ ہی نہیں پاتی کیونکہ یہاں پیڑوں کی سنگیہ بہت ہی زیادہ ماترہ میں ہے اس لئے اس کا دکتر حصہ اندرے میں ڈوبا رہتا ہے جبکہ کیول ایک پرتیشت حصے پر ہی سوریہ کی گرنے پہنچ پاتی ہے دوستو اگر ہم آمیزون جنگل کو جیو جندوں کا بھنڈار بھی کہا جائے تو شاید یہ گلت نہیں ہوگا وہاں قریب چالیس ہزار پیڑ پودے کی پرجاتیا ہے اور تیرہ ہزار سے زیادہ پکشیوں کی پرجاتیا ہے اور قریب تین ہزار سے زیادہ مچھلیوں کی پرجاتیا ہے دودھ دینے والے جانوروں کی چار سو تیس پرجاتیا ہے اور قریب پچیس لاکھ الگ الگ پرکار کے کیڑے مکوڑے پائے جاتے ہیں آمیزون کا جنگل کچھ آکرشک اور جان لیوان پرانیوں کا گھر ہے یہاں ایسی مچھلیاں پائی جاتی ہے جس کے شریر سے آٹھ سو اولز تک کی بزلی پیدا ہوتی ہے اسے الیکٹرکس ایل کے نام سے جانا جاتا ہے آمیزون جنگل میں رہنا آسان نہیں مانا جاتا ہے بھلے ہی یہ جنگل دیکھنے میں بہت شانت اور سندر لگے لیکن آپ یہاں بیمار پڑ سکتے ہو کیونکہ یہاں پائے جانے والی مچھر اور کیڑے بہت گھاتک ہوتے ہیں کئی بار تو ان کے کٹنے سے لوگ اتنے بیمار پڑ جاتے ہیں کہ انہیں بچانا مشکل ہو جاتا ہے آمیزون میں پائے جانے والے چھوٹے چھوٹے کیڑے بہت ہی خطرناک اور جان لیوان ہوتے ہیں چیٹیاں تو آپ نے بہت دیکھی ہوں گی لیکن یہاں کی بولٹ اینٹ جیسی خطرناک چیٹی نہیں دیکھی ہوں گی یہ دیکھنے میں چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کا ڈنگ جہر سے کم خطرناک نہیں ہوتا اس کا کاٹنا کسی گولی لگنے جیسا درد محسوس کرواتا ہے شاید اس لیے ہی سی بولٹ چیٹی کہا جاتا ہے یہاں تین ہزار سے زیادہ مکڑیوں کی پرجاتیاں ملتی ہیں جس میں سے زیادہ تر تو جہریلی ہوتی ہے ان میں ٹارانٹولا مکڑی یہاں کی سب سے خطرناک اور بے رحم مکڑی مانی جاتی ہے کہتے ہیں کہ جب یہ مکڑی کاٹتی ہے تو کافی ماترہ میں جہر چھوڑتی ہے اگر اس کا شکار ہوئی ویکتی کی قسمت اچھی ہوتی ہے تو ہی وہاں بچ سکتا ہے ورنہ تو اس کا بچنا قریب ناممکن ہو جاتا ہے یہ جنگل میں قریب سو پرکار کی جہریل ایمینڈک بھی پائے جاتے ہیں رنگی بے رنگیاں اور کافی خوبصورت دکھنے والے ایمینڈک بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں جن میں دس لوگوں کو مارنے جتنا جہر موجود ہوتا ہے ایمینڈک امیزان میں عام طور پر دکھائی دے جاتے ہیں ان کے بارے میں جاننے والے لوگ ہمیشہ ان سے دوری بنا کر ہی رکھتے ہیں آپ سبھی نے تو بالیوڑ کی فلم آناکونڈا تو ضرور دیکھی ہوں گی اور اس فلم میں آپ کو دنیا کا سب سے بڑا ساپ دکھائی دیا ہے اور یہ سچ میں اس جنگل میں بہت ہی آسانی سے پائے جاتے ہیں امیزان کی جنگلوں میں تیس فٹ کے ساپ عام طور پر تو مل ہی جاتے ہیں سن 1992 میں امیزان کی جنگل میں ایک خوج کرتا کو قریب 75 فٹ لمبا ساپ دکھائی دیا تھا اور پھر کچھ سالو بعد پھر سے ویسا حساب اسے پانی میں تیرتا ہوا دکھائی دیا تھا جنگل کے اندر سے بہنے والے ندی میں مچھلیاں اور مگرمچوں کا آواز ہوتا ہے دنیا کی سب سے خطرناک مچھلی میں سے ایک پیرانہ نام کی مچھلی کی پرجاتی یہاں پہ آسانی سے پائی جاتی ہے جو اپنے نکیلے داتوں سے اپنے شکار کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی دوستو ایسے تو امیزان جنگل میں بہت سارے پکشیوں کی پرجاتیاں ہیں لیکن آپ کو دنیا کے ایک تہائی پکشی صرف امیزان جنگل میں ہی دیکھنے کو ملیں گے اور اس میں سے پندرہ سو پرجاتیاں خاص ہیں جس میں سے یہ کھے ہارپی ایگل نام کا پکشی سب سے خطرناک ہے اس پکشی کے پنکھوں کے لمبائی قریب 7.5 فٹ ہوتی ہے اور یہ آسانی سے بندر جیسے جانوروں کو اٹھا کر لے جا سکتا ہے دوستو امیزان جنگل میں جانے سے پہلے موسم کا بھی خیال رکنا ضروری ہے کیونکہ یہاں بارس کا موسم یہاں کے لیے بہت ہی گھاتک ثابت ہو سکتا ہے یہاں پر کب بارس ہو جائے کسی کو پتا نہیں ہوتا یہاں پر امید سے زیادہ بارس اکثر مصیبت کا کارن بن جاتی ہے زیادہ بارس سے یہاں پر سبھی راستے بند ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر بھاری بارس کے بیچ کوئی فس گیا تو شاید ہے اسے سمعے پر مدد مل سکے یہی کارن ہے کہ امیزان کو دنیا کی سب سے خوبصورت جنگل ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے خطرناک جنگل بھی مانا جاتا ہے ساتھ ہے اگر آپ اس میں ایک پوری تیاری اور ضروری ساؤدھانی کے ساتھ جائے تو اس سے خوبصورت جگہ کوئی اور نہیں ہو سکتی